تو بھائیو اسباب موت بھی اپنی جگہ آتا ہے اب ویکسین کے مسئلے میں تحقیق ہوئی نہیں ہوئی ایک رائے ایک حساب بہت سی تحقیقات باقی ہیں یہ مرجنسی میں دیا جا رہا ہے نحسانات ہو رہے ہیں کسی کی موت نہیں ہو رہی آنکھیں چلے جا رہے ہیں ویکسین لے کے آئے ہاتھ گر گئے پیر گر گئے بخار آ گیا یہاں تک بھی مر بھی گئے جب ویکسین سے مرنا ہی تیہ ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس ملک میں کئی کروڑ لوگ ویکسین لیے کئی کروڑ لوگ ویکسین لیا اور پوری دنیا میں ویکسین لے رہے ہیں لوگ اگر لیتے ہی موت آنا ہے تو وہ کروڑوں سے پورے مطلب تھا نا بہت سمجھ میں آ رہی سمجھو اس راز کو بھائیوں یقین رکھو اس بات پر کہ اللہ نے میری حیات رکھی ہے تو کوئی چیز مار نہیں سکتی جب میرا مرنا تیہ ہے تو اگر دنیا میں کوئی چیز مجھے بچا نہیں سکتی موت اور حیات کا معاملہ اللہ کی ایسی عظیم شان قدرت ہے کہ لوگ یہ آسانی سے کہہ رہے ہیں نہیں سا آپ ڈر گئے ڈرنے سے مر گئے نہیں یہ اللہ میں لگا دیئے ویسا سبب لگا دیئے ہیں ورنہ یاد رکھنا وقت گھڑی دیا ہے قرآن میں جگہ جگہ یہ آیت مقرر ہے جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے کوئی گھڑی تے ہوتی ہے تو اس گھڑی سے نہ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں یہ اللہ کا اعلان ہے یہ اعلان ہے تو یہ کیسے مہارن کے ساتھ نہیں ڈرتے تھے تو نہیں مرتے تھے غلط قرآن پر ہمارا ایمان قرآن پر ہمارا یقین اس لئے بھائیوں ویکسین کا جہاں تک مسئلہ ہے بہت سے ایسے وی کمپنیاں ہیں جابس ہیں ملازمتیں ہیں اس کے بغیر آنی نہیں رہے ہمارے پیرز الفقار نقشبندی دامت بلکاتوں پاکستان کے بزرگوں میں بڑے بزرگ ہیں حضرت سے پوچھا گیا کیا کرنا حضرت حضرت نے کہا ویکسین نہ موت دینے والی ہے نہ یہ حیات دینے والی ہے اچھا ویکسین دینے کے بعد بھی یہ بورن کوئی گارنٹی نہیں کہ کرونا نہ آئے بات سمجھ میں آئی بات کرونا نہ آئے کوئی گارنٹی نہیں تو حضرت نے یہ فرمایا ویکسین نہ سبب حیات ہے نہ سبب موت ہے اگر اللہ کسی کے حق میں موت رکھا آئے تو وہ سبب موت ہے اگر کوئی صحت پایا تو وہ سبب آیا سب کرنے والے کون اللہ کے ساتھ اللہ پر یہ یقین پر رکھو اللہ پر ایمان پر رکھو ایسے لوگ جو مجہور ہیں اور جہاں اس کے بغیر چارہ نہیں ہیں وہ حضرت لینے میں کوئی قباہت نہیں ہے البتہ ڈاکٹروں سے مشورے کر کے تجویز کر کے دور کا سلاة الحاجت نماز پڑھو قلعوذ ربی الفلا قلعوذ ربی الناس پڑھو پھر یہ دعا پڑھو بسم اللہ 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 کا نام جب لیتا ہوں انشاءاللہ اس کے نام سے دنیا میں کوئی چیز آسمان میں ہوئی زمین میں ہوئی زرر نہیں پہنچا سکا حضرت خالد بن ولی رضی اللہ کے سامنے زہر ناکے دیکھ کہ حضرت یہ زہر ہے یہ موت ہو جائے گی اس سے در آیا گیا تو حضرت نے بسم اللہ 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 حضور پڑھ کر زہر کا شیشہ ہوں کو لگائی موت ہوئی ہے موت نہیں آئی تو کہنا یہ ہے کہ یہ باتیں چھوڑ دو در گئے مر گئے فلان لے جا کے مار دیا اور فلان لے جا کے ختم کر دیا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے یاد رکھوں موت کا وقت ہے کسی کی موت کا وقت ہے تو ڈاکٹروں کے ہاتھ میں جانا بھی تا ہے وہاں آئی سیو میں رہنا بھی تا ہے موت کی خبر سننا بھی تا ہے گھر میں بھی آپ لے کے رکھ لیں گے وہاں دواقن میں مار دا رہے تو گھر میں کوئی بچرہ بھی نہیں جس کو موت آنا بھی موت سمجھو قرآن کو اللہ کے پیغام کو ہر ایک کا وقت ہے حضور نے حدیث میں بتا دیا حیطان اور موت ان یہ موت ان کا سلسلہ چل رہا ہے تھوڑی سی بخار نزل آئے موت ہو گئی اب حیطان بھی شروع ہوگا دھڑلے سے لوگ گرتے چلے جائیں گے موت ہوتی جائیں تو ایسے وقت میں جب ہم ہیں تو ہمارا زندگی کا کوئی بروسہ نہیں ہے اس کا تخاذہ کیا ہے نماز پڑھو معاملہ صحیح رکھو جھوٹ غیبت چوری چخلی سے بچو حرام خوری سے بچو لوگوں کے حقوم زمین میں ہے ادائی کرو اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ دعاوں کا احتمام کرو وپا اور بلا سے اللہ سے جہے پناہ مانگو لیکن یاد رکھنا جب وپا عام ہوتی ہیں حضور کا ارشاد کا سامنے ہے خیامت خائم ہونا تیہ ہے اس سے پہلے خیامت کی نشانیاں بھی اپنی جگہ تیہ ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ احتیاط نہ کرو حفاظت کے اسباب نہ اپنا 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 ضرور لیکن نظر اللہ پہ رکھو گولی لو شفا کے لئے اللہ پہ بھروزہ رکھو انجکشن لو اللہ پر حیات اور صفح صحت کا یقین رکھو کرنے دھرنے والی ذات مخلوق کی نہیں کرنے دھرنے والی ذات خالق کی ہے